نگر پالکہ پرست کے ادھیکچ پت کی دعویداری کر رہی بسپا پرتیاسی سیلہ خان نے بیپکچ پر جم کر نسانہ سادھا ہے رامپور کے گنج دھانا چیتریشتی تیتر والی پاخڑ پر بسپا پرتیاسی کی سمرتھن میں ایک جن سوا کی گئی جس میں بسپا پرتیاسی سیلہ خان نے جنتا کے بیچ میں آ کر اپنی بیچار رکھے اور ساتھ ہی اپنی بیپکچ پارٹی پر حملہ بولتی ہوئے کہا وہ رامپور کے بکاس کے بارے میں کیا بات کریں بکاس تو کیون جوہر انورسٹی کا ہوا ہے بکاس کے نام پر تو کیون لوگوں کو فیحکوب بنایا گیا ہے لوگوں کے اوپر جلم ہوئے ہیں ان کی دکانیں توڑی گئی ہیں گریب لوگوں کی ٹھیلے فیگے گئے اور جلم یہی نہیں رکا ڈاکٹر تنویر کو جیل بھیجا گیا لوگوں کی آواز کو دبا دیا گیا وہ بھی جنتا کے لیے جیل گئے کیونکہ جو بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں وہی آزم خان پر ٹپانے کرتے ہوئے کہا کہ وہ سہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو ایسی بات نہ بناو ستر سال کے ہو گئے وہ میرے والد کے برابر اس طریقے کی باتیں نہ بناو کہ یہ قریب بہن جو اپنی قریب سہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے وہ اپنا حوصلہ کھو دے وہی بسپا پرتیاسے کے سمرتھر میں آئے بھیر کو دیکھ کر پرتیاسے کے حوصلے بلند نہ جارائے اس طریقے کی باتیں نہ بناو کہ یہ قریب بہن جو اپنے قریب سہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے وہ اپنا حوصلہ کھو دے میرے حوصلے کو میرے بھائیوں کیوں نے نہیں دے